اچھا اگر امریکہ کی بات کرے تو امریکہ میں پچھلی پچاس ورشوں سے بسے کاروباری سنسنگ چتوال جو ہے اور سنسنگ چتوال کو کون نہیں جانتا وہ لگاتار بھارت اور امریکہ کے سنبندوں کو اور مضبوط کرنے کی بات بھی کرتے ہیں بھارت اور امریکہ میں لوگوں کے بیچ سنبندوں کو اور مضبوط اور پرگاڑ بنانے کی بات کرتے ہیں انہوں نے بھی خالستانیوں کو پوری طرح سے بے نخاب کر دیا ہے سنسنگ چتوال نے کہا ہے کہ 99 فیصدی سکھ بھارت کے ساتھ ہیں بھارتی مولکے ہیں اور وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ بھارت اور امریکہ اور بھارت اور ویدیشوں کے بیچ سنبند اور مضبوط ہو جو خالستان کی وخالت کرتے ہیں انہوں نے تو کبھی پنجاب دیکھا بھی نہیں سنسنگ چتوال نے نریندر مودی سرکار کی اور سے سکھوں کے لیے کیے گئے جو قدم اٹھائے گئے ہیں جو کام کیے گئے ہیں ایک کے کر ان کو بھی گنایا اب سے کچھ ہی سمیں پہلے کچھ مہینوں پہلے پردھان منتری نریندر مودی نے اپنے سرکاری آواز پر ساتھ لوگ کلیان مارک پر سکھ پردھان منتری نریندر مودی نے پردھان منتری نریندر مودی نے اس میں جو سبھی سکھ دس دھرم گروں ہیں جو سکھ گروں صاحب ہیں ان کے سندیشوں کو ان کے جیون سے جو سیکھ ملی ہے ان کو دہر آیا اور یہ بھی کہا کہ پورے دیش کو ایک سوتر میں پرونے میں کتنا مہتو ان سکھ گروں کا ہے افغانستان میں جب سکھ مشکل میں پھسے تھے تب بھارت نے ہی ان کو وہاں سے نکالا تھا اور یہ ساری باتیں جو پورا سکھ سمودائے ہیں سب ہی بھارتی ہیں یہ اچھی طرح سمجھتے ہیں بھلی بات ہی سمجھتے ہیں اس وجہ سے خالستان کی سوچ بھارت میں تو دم توڑ چکی ہے ایک سال پہلے یعنی ستمبر 2022 کی یہ تصویر دیکھیں جب پی ایم مودی نے اپنے آواز پر سکھوں کے پرتنی دھیوں کی بیٹھک بلائی تھی بیٹھک میں پی ایم مودی سکھ گروں کو لے کر بہت اہم بات کہہ رہے ہیں ہمارے سبھی دس گروں نے راست کو سب سے اوپر رکھ کر بھارت کو ایک ستر میں پیرویا یہی بات پچاس سال سے امریکہ میں کاروبار کر رہے بھارتی امول کے سکھ کاروباری سندھ سنگھ چٹوال بھی کہتے ہیں چٹوال کہتے ہیں کہ 99% سکھ بھارت کے ساتھ ہیں اور انہیں خالستان سے کوئی لینا دینا نہیں جو ایک فیزدی سے بھی کم لوگ اس کی بات کرتے ہیں ان میں سے زیادہ ترنے تو بھارت کا پنجاب دیکھا تک نہیں موڈی کی لیڈرشپ میں بہت خوشی کے بات ہے کہ دیکھو ہمارے پاس حردیب سنگھ پوری سردار جی اتنی کیبنی میسٹر ہیں سندو صاحب ہمارے سردار جی انڈین ایمبیسٹر ٹو امریکہ ہے وہ سکھ کے پاس اتنی پرامنی پوزیشن رہی ہے دس سال ہمارا انڈیا میں سردار جی پرائی میسٹر رہی ڈاکٹر مرمان سنگھ پانچ سال گیانی زیادر سے راشتپتی رہے انڈیا میں وہ دیکھا سکھ آرمی جرنل رہے چیف دو آرمی نیول چیف ایئر فور چیف اتنی پرامنی پوزیشن سکھ اتنی لوگ ترقی کر رہے ہیں انڈیا ابھی اتنا بوم کر رہا ہے اتنے آگے بڑھ رہا ہے ہمیں خوشی کے بات ہے ابھی جی ٹونٹی جو کانفرنڈ انڈیا میں ہوئی کبھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے چٹوال جس جی ٹونٹی کا ذکر کر رہے ہیں اس کے آئیوجن کی تعریف پوری دنیا کر رہی خبر ہے کہ یہی بات پاکستان کو چھپ گئی اور اس نے کینیڈا میں اپنی خوفیہ ایجنسی آئیس آئی کے ذریعے ہردیب سنگھ جر کی ہتیاں کروا دی وہیں خالستانیوں پر سیاست کر رہے ٹونٹو نے بھارت پر بے بنیاد الزام لگایا تو امریکہ پہنچ کر ہے اس جی شنکر نے دو ٹو کہ دیا کہ بھارت ایسی نیتی پر کام نہیں کرتا بھارت کنیڈا بیوات سے پاکستان بہت خوش ہے لیکن پاکستان کے ساتھ ساتھ کالیسانیوں کو بھی کنیڈا کے اخبار نیشنل پوست نے اپنے اس لئے بھارت کنیڈا بیوات سے پاکستان بہت خوش ہے لیک سے بینخاب کر دیا ہے افغارستان میں جب سکھ آتنگ کے ماحول میں فسے تھے تب بھارت نے انہیں بچا کر نکالا تھا اور انہیں شننارتھی کا درجہ دیا ان تتھا کتھت سکھ رکشکوں نے کچھ نہیں کیا نہ ہی کنیڈا نے پاکستان نے سکھوں پر بھینکر ذاتیاں کی ہیں بھارت ہی ان کی آواز اٹھاتا ہے اور سمرتن دیتا ہے ان ظلموں پر یہ تتھا کتھت سکھ رکشک مون ساتھ لیتے ہیں کیونکہ انہیں پاکستان سے پیسہ ملتا اسی لیے وہ کبھی پاکستان سے زمین لینے کی بات نہیں کرتے بلکہ بڑی سنکھیا میں سکھوں کے گھر پاکستان کے حصے والے پنجاب میں تھے ان میں سے کئی سکھ ویبھاجن کے بعد بھارت کے پنجاب چلے آئے جب ان پر پاکستان میں حملے ہوئے اور ان کی ہتھیائیں کی گئیں بھارت نے انہیں پہلے شرن دی پھر ناغ رکھتا دی یہ باتیں بھارت سے پیار کرنے والے تمام سکھ سمجھتے ہیں اور اسی وجہ سے خالستانی ایجنڈے دھیرے دھرے دم توڑ رہے ہیں پاکستان اسے زندہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور کینیڈا جیسے کچھ پشمی دیش اسے ہوا دیتے ہیں جس کا ثبوت نجر کانڈ کی ساجش کے طور پر سامنے آ رہا ہے آج تک بیورو بھارت نے خالستان سمرتھک آتنگ وادیوں پر اور اپرادیوں پر کاریوائی ہوئی تو ان میں سے کئی کینیڈا بھاگ نکلے کینیڈا ہی کیوں گئے کیونکہ وہ اپنے آپ کو وہاں سرکشت سمجھتے ہیں وہاں بھی انہوں نے پاکستان کی شہ پر ہی بھارت کے خلاف آتنگ اور اپراد کا کھیل شروع کیا بھارت نے اس کے خلاف کینیڈا کو ایک بار نہیں کئی بار ثبوت دیے اور یہ بات بھارت کے ودیش منتری ڈاکٹر ایس جائشنکر نے امریکہ میں بھی بات بتائی کئی دوسیر دیے گئے ہیں کینیڈا کو لیکن کینیڈا کی سرکار چاہے جسٹن ٹھوڑو کی سرکار رہی ہو یا پھر اسی کے دشک میں جسٹن ٹھوڑو کے پتا پیر ٹھوڑو کی سرکار رہی ہو ان تتووں کے خلاف کاریوائی نہیں کی ابھیوکتی کی سوطنطرتہ کے نام پر آج تک سے خاص باتچیت میں نائے کے پورو ڈی جی نے دو ٹو کہا کہ خالستانی سمرسکوں سے سارڈگارٹ کرنے والی ٹھوڑو سرکار اصل میں آتنگواد کو سنگرکشر دے رہی ہے جو خالستان کے نام پر بھارت ویروڈھی زہر پھیلا رہا ہے وہ ایک خالستانی کے ہاتھ سے آئس کریم کھا رہا ہے کینیڈا کے ایک پترکار نے یہ تصویر شیئر کر بتایا ہے جس جگمیت سنگھ کے ہاتھ میں ٹوڑو سرکار کا ریموٹ ہے وہ پروکر سنگھ دولائی نام کے خالستانی آتنگکی کے ہاتھوں سے آئس کریم کھا رہا ہے اس آتنگکی کو خود کینیڈا نے دو ہزار اٹھارہ میں ہی نو فلائی زون میں ڈال رکھا ہے اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ٹوڑو نے بینہ ثبوت بھارت کے خلاف نجر کی ہتیا کاروب کس کے کہنے پر لگایا ہے نائے کے پورو بی جی وائی سی موڈی نے آج تک سے ایکسکلوسی بات چیت کی ہے سنیے کینیڈا کی موجودہ سرکار کو لے کر ان کا کیا کہنا ہے جو پریزنڈ گورنمنٹ ہے وہاں کینیڈا میں وہ خالستانی سیمپیتائزر پر ڈیپینڈنٹ ہے ان کی ایک سپورٹنگ پارٹی جو ہے وہ پرو خالستانی ہے لیکن ہماری یہ پھر بھی پریاس لگاتار رہتا ہے اور رہا ہے کہ وہ ہماری سیکیورٹی کنسرنز کو سمجھیں اور اس کے بیسیز پر ریاکٹ کریں جہاں تک ہردیپ سنگنجر جیسے بھارت ویرو دھی آتنکیوں اور کینیڈا میں پناہ لے رہے گینگسٹروں کے خلاف بھارت سرکار نے کئی بار سبوت سوپے ہیں لیکن کینیڈا کا رویہ بہت تھنڈا رہا ہے یہ الگ الگ دیش کا ریسپونس الگ الگ رہتا ہے کچھ دیش ہماری دی گئی انفرمیشن پر بہت تیجی سے ریاکٹ کرتے رہے ہیں جبکہ کنیڈا کے بارے میں میں افسوس سے کہتا ہوں کہ ہم لوگوں نے بہت انفرمیشن ان کے ساتھ ریگلرلی شیئر کی ہے ہمارے لیول پر بھی اور بھارت سرکار کے لیول پر بھی پر افسوس کی بات یہ ہے کہ وہاں سے جو ریسپونس ملنا چاہیے وہ ریسپونس نہیں ملا ہے اس بیچ خوفی ایجنسیوں کے حوالے سے خبر ہے کہ خالستانی ساجش کو کامیاب بنانے کے لیے اس کے تحت آئیسائی پاکستانی سینہ کے ریڈائیڈ افسروں پترکاروں یا ان سبھی پاکستانیوں کی مدد لے رہی ہے جن کے سوشل میڈیا پر ہزاروں کی سنکھیا میں فالوہر ہیں ایسے سبھی لوگوں کو آئیسائی کی طرف سے خالستان کے نام پر بھارت کے خلاف بھڑکاؤ پوسٹ کے لیے کنٹینٹ دیے جا رہے ہیں ساتھی انہیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایسے پوسٹ میں کن ہیشٹیک کا استعمال کرنا ہے جس سے انہیں سوشل میڈیا پر وائرل کیا جا سکے آئیسائی خالستانی ساجف کو سفل پنانے کے لیے